اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا امام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹوپ ٹن نیوز ریاست تیلنگانہ میں زلِ حنم کنڈا کے شام پیٹ منڈل میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں تین خواتین ہلاک اور دگر پندہ زخمی ہو گئے یہ حادثہ منڈرہ پیٹ میں واقعے کستورا اسکول کے خریب اس وقت پیش آیا جب ذرعی مزدوروں کو لے جانے والی بولیرو گاڑی کو لاری نے ٹکر دے دی اس حادثے میں تین کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دگر پندہ زخمی ہو گئے پتا چلا ہے کہ حادثے کے وقت بولیرو میں پچیس مزدور سوار تھے لینے والوں کی شراخت منجولہ پینتالیس سالہ، رینوکہ ارتالیس سالہ اور ویملہ پچاس سالہ کے طور پر کی گئی ہے ریاستی وزیر بلدی نظم رسکیٹی آئر نے دونوں بھائی بہن شیخ شویب اور سانیہ کے ایمی بی ایس تعلیم خراجات کی ذمہ داری خبول کرنے کا اعلان کیا ہے زلے ورنگل کے غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے ان دونوں بھائی بہن کے والد کا گزشتہ سال کورونا بہران کے دوران انتخال ہو گیا تھا ان بچوں کے والد کا نام شیخ شبیر ہے جن کا زلے ملوگو ہیڈکوارٹر پر کمپیوٹر ٹائپنگ انسٹیٹیوٹ تھا وہ اپنے دونوں بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے بچوں نے بھی والد کے خواب کو پورا کیا سانیہ کو کاکت یا میڈیکل کالج میں داخل عمل آ جبکہ شیخ شویب کو زلے رنگا رینڈی کے مہین آباد میں واقعہ خانگی میڈیکل کالج میں کنوینر کوٹائے میں نشست حاصل ہوئی والد کے انتخال کے بعد ان بچوں کی تعلیم کا مسئلہ پیدا ہو گیا ان دونوں بچوں نے اپنی ماں زہرہ بیگم کے ساتھ مل کر عوام سے عطیہ دینے کی اپیل کی ہے جس کی خبر مخامی تلگو روزنامہ میں شائع ہوئی اس خبر کو ایک شخص نے ریاستی وزیر بلدی نظمانوس کیٹی آر کو ٹوئٹ کرتے ہوئے ان بچوں کی ایم بی بی ایس طالب مکمل کرنے کے لیے مالی تعاون کرنے کی اپیل کی جس پر کیٹی آر نے ٹوٹر پر فوری رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ سانیہ اور شویب کی تعلیمی ذمہ دارے خبول کریں گے ساتھ ہی کیٹی آر نے اپنے آفیس اسٹاپ کو ہدایت دی کہ وہ ان دونوں بھائی بہل اور ان کی ماں کو ہیدرباد طلب کریں ٹیارس کی جانب سے دھان خریدنے کے مطالبے پر تمام اصلہ ہیڈکوارٹرز پر دھنے منظم کیے گئے جس کی ریاستی وزیر بلدی نظمانوس کیٹی آر نے بی جے پی کو مرکز میں اختیار سے بے دخل کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا زلے راجنہ صلی اللہ میں احتجاج کی کیٹی آر نے قیادت کی سندھی پیٹ میں وزیر سینت حریش راو جنگ گاؤں میں وزیر پنچائد راج ایدہ اکر راو سنگا رڈی میں وزیر سنیمار ٹوگرافی ٹی سینی واسی آدھو نظام آباد میں وزیر وی پرشاندرڈی محبوب نگر میں وزیر ستیابتی راتھوڑ للگنہ میں وزارہ جگدیش رڈی محمد محمد علی نرمل میں اندرہ کی رڈی زلے ونہ پتری میں نیرنجن رڈی کے علاوہ دگر اصلہ میں منقضہ احتجاج میں وزارہ ارکان اسمبلی ارکان پارلیمنٹ ارکان کونسل کے علاوہ دوسرے قائدین نے شرکت کی کیٹی آن نے مرکزی وزیر پویوش گول پر تلنگان عوام کی توہن کا الزمائد کیا چائے پر چرچہ کے نام پر اختدار میں آنے والی بی جے پی کو پیٹرول ڈیزل اور پکوان گیس کے خیمتوں میں اضافے پر چائے پر چرچہ کا احتمام کرنا کم انہوں نے مشورہ دیا ریاستی وزیر آئیٹی اور سنت کیٹی آن نے کہا کہ کوکاکولا کمپنی نے تلنگانہ میں ایک ہزار کروڑ روپی کے سرمایہ کاری کرنے سے اتفاق کیا ہے جس سے دس ہزار افراد کو روزگاروں کے مواقع فرام ہوں گے آج کیٹی آن کی موجودگی میں ہندوستان کوکاکولا بیوروجس کمپنی اور تلنگانہ حکومت کے درمیان چار معاہدوں پر دستخط کیے گئے کیٹی آن نے کہا کہ کوکاکولا کمپنی کے بارے میں کوئی نئی بات کرنے کی گنجاشی نہیں ہے وہ پچیس سال سے خدمات انجام دے رہی ہے اس کمپنی کی جانب سے زلے سنتی پیٹ کے تیماپور میں چھس سو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے نئی کمپنی کے خیام کے لئے حکومت نے ارتالیس اشاریہ پانچ دن اکر اراز مختص کی ہے کیٹی آن نے کہا کہ تیماپور میں قائم کی جانے والی نئی کمپنی میں تقریباً دس ہزار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے کوکاکولا کمپنی نے مستقبل میں مزید چار سو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا وائدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نئی قائم ہونے والی کمپنی میں پچاس فیزت خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے ٹاریوڈ ڈرکس کیس میں انفوسمنٹ ڈیرکٹر ایٹ کی جاریم سے داخل کردہ توہین عدالت کی درخواستہ ہائی کورٹ میں کل سمات ہوئی چیف سیکریٹری سبیش کبار اور ڈرکٹر ایکسائز سرفراز احمد کو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کی ہے عدالت نے اندرون دس دن توہین عدالت کے معاملے میں وزاعت کرنے کی ہدایت دی مقدمہ کی آئندہ سمات پچیس اپریل کو ہوگی انفوسمنٹ ڈیرکٹر ایٹ نے شکایت کی ہے کہ ڈرکس سکیم سے متعلق کال ڈیٹا اور ڈیجیٹل ریکارڈنگ کی تفصیلات دینے سے تیلنگانہ حکومت انگار کر رہی ہے ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود ایکسائز دیپارٹمنٹ نے تفصیلات فراہم نہیں کی جس پر چیف سیکریٹری اور ڈرکٹر ایکسائز کے خلاف توہین عدالت کی شکایت کی گئی واضح ہے کہ ڈرکس سکیم میں کئی فلم شخصیتوں کے ملویس ہونے کا شباہ ہے اور انفوسمنٹ ڈیرکٹر ایٹ نے حکومت سے تفصیلات طلب کی ہیں تیلنگانہ حکومت کا موقف ہے کہ اس معاملے کی جانچ کے لیے محکمیں ایکسائز کے عددار کافی ہیں مجلسی رکن اسمبلی اکبر ادنویسی کے نرمل اشتیال انگیس تخریر کیس کی سمات مکمل ہو چکی ہے اور عدالت نے بارہ پیل کو فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے اس معاملے پر اکبر ادنویسی کے علاوہ نرمل کے اس وقت کے صدر مجلس عظیم بن یحیابی عدالت میں موجود تھے ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی کے کیسوں کے سمات کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت نے فروری اکیس سے سات مارچ کو گواہوں کے بیانات خلم بند کرنے اور سمات مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد عدالت نے 38 گواہوں بشمول پولیس اہدداروں نے اپنا بیان خلم بند کروایا نرمل کے سابقہ انسپیکٹر پولیس لشمی نرسیمہ سوامی نے عدالت کو بتایا تھا کہ 22 دسمبر 2012 کو مجلس کی جانب سے انٹی آر اسٹیڈیم نرمل میں جلسہ منقب کیا گیا تھا جس میں اکبر الدین اویسی نے خابل اعتراض اور اشتیال انگیز تخریر کی اور دو فرقوں کے درمیان منافرت بھی پھیلانے کی کوشش کی وکیل نے دفاع اور استغازہ کے وکیل کے مباحث کے بعد خصوصی عدالت نے اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کرتے ہوئے 12 اپریل کو فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تلنگانہ گورنر سے درازے پر ریاستی وزیر بلدی نظمونوس کے اٹی آر نے پہلی مرتبہ ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گورنر تمیلی سائی سویندرہ راجن سے حکومت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے گورنر کی کبھی توہین کی گئی ہے گورنر کا ہم سب احترام کرتے ہیں اگر گورنر اپنی طرف سے توہین ہونے کا تصور کر رہے ہیں تو اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے گورنر اپنے حدود میں رہے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا ان کی کہا توہین کی گئی ہے گورنر اس کی وضاحت کریں وزیراعظم نرندر مدی نے جمعہ کو کہا کہ ملک کے ہر غریب کو پکا مکان دینے کے عظم کے تحت عوامی شراکت سے تین کروڑ سے زیادہ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں مدی نے ٹوٹ کیا ہم نے ملک کے ہر غریب کو پکا مکان دینے کے عظم میں ایک پڑاؤ تے کیا ہے تین کروڑ سے زیادہ گھروں کی تعمیر عوام کی شراکت سے ہی ممکن ہوئی ہے ہندوستان کے سرکردہ وائرولوجسٹ میں سے ایک گگن دیپ کانگ کا کہنا ہے کہ ہم اب تک کووڈ نینٹن کے ایکس ای ویرینٹ کے بارے میں جو جانتے ہیں اس سے ایسا نہیں لگتا کہ فکر کی کوئی بات ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ویرینٹ تھوڑا تیزی سے پھلتا ہے لیکن یہ زیادہ سنگین بیماری کا سبب نہیں لگتا کانگ نے مومبائی میں ایکس ای ویرینٹ کے دریافت کے بارے میں کہا کہ ہم سنگین بیماریوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے ٹریک کرنا چاہیے لیکن اس کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں تائیوان میں پنکٹنگ کاؤنٹی کے خریب جمعے کی صبح زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے چین ارتکوائٹ نیٹورک سینٹر یعنی سی ای این سی کے مطابق تائیوان میں پنکٹنگ کاؤنٹی کے خریب سات بچ کر تیز منٹ پر آئے زلزلے کی شدت مانچ اشاریہ تین درج کی گئی ہے ایسا ہی تازہ تر ان خبروں کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے اس کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلیسورٹ سے ہمارے آپ سیٹی این ڈیر آن نوز کو لونلوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ